جیب سے بھی افورڈ کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے اتنی بڑی بات کہی کہ جو میں چیلنج دوں گا پلائی کا اگر وہ پورے کراچی کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ ادھر آ جائے سامنا کر لے الحمدللہ اس کا بکرا فری میں پورا سال پالے گا ایک تو چیلنج یہ کرنے کے سب سے سستی پلائی اور دوسرا چیلنج یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اتنی سستی پلائی آفر کر رہا ہے تو بکرا فری میں پالے گا کارپ گوٹ فارم ونڈے یا کوئی نا کوئی کولیٹی کم کر دیتے ہیں کولیٹی یا کونٹیٹی آپ ان دونوں میں سے کس چیز پر کمپرومائز کر رہے ہیں تو میں ڈائیٹ کے اوپر چیلنج کروں گا کہ جو ڈائیٹ اور جو چیز ہے میں جانور کو منتلی بیسز پر چلا رہا ہوں اگر وہ بندہ کرے گا تو میں اپنے جانور بھی اس کے پاس چھڑواؤں گا اور جس بھائی کو اپنی بکری لگوانی ہوئی تو وہ آئے ہمارے پاس فری آف کوسٹ اپنی بکری لگوا کر لے کے جائیں بھائی کیا بات کر دی کارپ گوٹ فارم بہت بڑا یہاں بھائی چیلنج اور آفر دے رہے یہ جو پلائی ہے کراچی میں سب سے سستی پلائی ہے اور جو بھائی سواتی کے ریفرنس سے آئے گا ایک مند کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے بھائی اویل کرنا ہے لیمیٹڈ سلوٹس ہیں بھائی اسلام علیکم شوگینوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سواتی حاضر تو بھائی کافی شوگینوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی پلائی کی حوالے سے سواتی بھائی کی پلائی کی حوالے سے فارم بتا دے جہاں ہم اپنی بھائی اچھے داموں میں پلائی کروا سکے تو بھائی آج میں نے ایسا فارم ڈونڈا ہے ماشاءاللہ شہر کے بیچوں بیچ فارم موجود ہے اور دوسری خاص بات بھائی اس فارم کی یہ ہے کہ ان جو علی بھائی ہے جو ان کے اونر ان کا بھائی چیلنج ہے کہ اس ریٹ پہ پلائی پورے کراچی میں کوئی آفر نہیں کر رہا حالانکہ ابھی بھائی پلائی کے ریٹ انہوں نے مجھے بھی نہیں بتا انشاءاللہ انہی سے جا کے بوچھیں گے تو بھائی ویڈیو کو آپ لوگوں نے یہیں لائک کر دینا ہے فارم کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ساری انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فارم لازمی وزٹ کرنا اور کومنٹ کے اندر آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے بھائی جو یہ پلائی کی آفر بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب علی بھائی جو ان کے فارم کے اونر ہیں ان سے پوری پلائی کی آپ لوگوں کو انفارمیشن لے کے دیتا ہوں شوکینو یہ ہے کہ بھائی علی بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ پورے فارم کا ٹور وغیرہ بھی کرائیں گے اسلام علیکم علی بھائی سب سے پہلے آپ نے گوڑ فارم کا نام بتا دیں سر میرے گوڑ فارم کا نام ہے کیجی ہے شورٹ فارم میں اور فل فارم اس کی ہے کاب گوڑ فارم ٹھیک ہو گیا بھائی اور سب سے پہلے بھائی جو میں نے انٹرو میں پہلے ہی بتا دیا تھا لوکیشن اور پلائی پلائے گی تو انشاءاللہ ابھی میں آگے جا کے پوچھوں گا ابھی تک مجھے بھی علی بھائی نے نہیں بتایا لوکیشن پہلے شوکینو کو بتا دیں آپ لوکیشن ہماری بڑی ایزی ہے نازمہ باد ایک نمبر گل بہار یہ جہاز والی چورنگی جو ہے نازمہ باد ایک نمبر رزویا سوسائٹی تو یہی پہ آپ آئیں گے رزویا امام بارگا سے ہی تھوڑا آگے آتے ہیں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہی ماسومین میڈیکل ہے اسی گلی میں آپ پانچ چھ پلوٹ چھوڑیں گے تو باہر آپ کو ہمارا بینر نظر آ جائے گا کارپ گوٹ فارم کے نام سے تو وہی ہماری لوکیشن ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی نمبر بھی یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر چل رہا ہوگا ہے جتنی بھی معلومات ہوگی آپ ان سے بھرائے راز خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور علی بھائی جو آپ نے ابھی تک مجھے بھی آفر نہیں بتائی پلائے گی اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے چیلنج کر رہے ہیں کہ پورے کراچی کے اندر اس ٹائم کوئی بھی اس ریٹ کے اوپر پلائی آفر نہیں کر رہا پہلے تو بھئی اس کے پیچھے کیا لوجی کہ کیا بات ہے اتنی سستی کیا پلائی ہے کیا ریٹوں میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے یہ آفر تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے لیکن بات کہنے کا مقصد ہے کہ افورڈ ہر کوئی نہیں کر سکتا سب سے بڑی بات یہ ہے تو بیسیکلی بات یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے ایسے بزنس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے شوق تو یہ میرا شوق ہے اپنا اور میں اس لیے اتنی بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کو اپنی جیب سے بھی افورڈ کرتا ہوں اور اس لیے میں نے اتنی بڑی بات کہی کہ جو میں چیلنج دوں گا پلائی کا اگر وہ پورے کراچی کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ ادھر آ جائے سامنا کر لے الحمدللہ اس کا بکرا فری میں پورا سال پالتا ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے بھائی ایک تو چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ سب سے سستی پلائی اور دوسرا چیلنج یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اتنی سستی پلائی آفر کر رہا ہے تو بکرا فری میں پالے گا کاب گوٹ فارم کاب گوٹ فارم کا یہ دعوی ہے تو بھائی کیا کیا اس پلائی کے اندر ہے کیا کیا معاملات ہیں پوری ڈیٹیل میں اب بتا ہے صحیح 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 مین مقصد ہے ہمارا ڈائیٹ کا تو میں ڈائیٹ کے اوپر چیلنج کروں گا کہ جو ڈائیٹ اور جو چیز ہے میں جانور کو منتلی بیسز پر چلا رہا ہوں اگر وہ بندہ کرے گا تو میں اپنے جانور بھی اس کے پاس چھڑواؤں گا یہ میرا چیلنج اتنا بڑا یہ جو میرے پاس جتنے جانور ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اتنے پیسوں میں اور یہ میرا ریزلٹ ہے تو اللہ کے فضل سے جانور جتنے کھڑے میں اس کے پاس چھڑواؤں گا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا بھائی یہ ہے کہ آپ جو 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 یہ دانہ پانی دے رہے ہیں جو جو وندہ یہاں پر دے رہے ہیں بھائی اس پہ یہ چیلنج ہے ٹھیک ہے آخر ایسی کیا بات ہے آپ کیا وندہ دے رہے ہیں کیونکہ اکثر پلائی پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ وندے یا کوئی نا کوئی کالٹی کم کر دیتے ہیں کالٹی یا کانٹیٹی آپ ان دونوں میں سے کس چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہو یہی بات ہے کہ نہ ہم کالٹیٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہیں کچھرے والی ہو رہی ہے تو ایسے ہو رہی ہے بلکل وہ گندوں ہے کہ یہاں سے آپ کٹا لے کے جائیں چکی پہ پسوائیں اور اپنے گھر میں آٹا کھائیں وہ والی گندوں آپ اپنے جانوروں پہ یوز کر رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ اس بات سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارپ بوٹ فارم شوقینوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے بھائی میں ہوں جو شوقینوں کے لیے کام کر رہا ہوں ابھی جو ان کی بات سن کے میں سمجھتا ہوں بھائی پلائی آسان سے آسان ہوگی تو علی بھائی آپ کیا کہتے ہیں شوق تو مزید آسان ہو جائے گا ایسی بات ہے جتنا لوگ ایزی کریں گے نا شوق کو تو شوق لوگوں میں اتنا بڑے گا اور لوگ عمت کریں گے تو الحمدللہ ہمارے فارم پہ وزٹ کریں اور جو ہم سے ہو سکے گا آپ کو گائیڈ بھی کریں گے سمجھائیں گے بھی الحمدللہ ہم نے اگر اپنا بزنس بنانا ہوتا تو میں اپنے پاس چار بریڈر چھوڑ کے بریڈنگ بھی لے رہا ہوتا اور لوگوں سے یہ کہتا کہ بھائی میرے پاس بریڈنگ کے لیے آپ اپنی بکری لے ہیں پانچ ہزار روپے پے کر دیں اور بکری لگوا لیں تو الحمدللہ یہ بھی بات ہے کہ میرے پاس اگر بریڈر اویلیبل ہوا اور جس بھائی کو اپنی بکری لگوا نہیں ہوئی تو وہ آئیں ہمارے پاس فری آف کوسٹ اپنی بکری لگوا کر لے کے جائیں بھائی کیا بات کر دی کیا بات کر دی کہ بھائی اگر کسی کے پاس بکری ہے اور وہ بھائی لگوانا چاہتا ہے تو علی بھائی یہ سروز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اگر بریڈر موجود ہوگا اچھا بھی موجود ہے بریڈر ابھی میرے پاس فیلال ایک گلابی میں بریڈر موجود ہے صحیح لیکن وہ بات یہ کہ وہ پلائی کے اوپر آئے بھائی لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے آنر سے جو ہے وہ ڈسکشن کر کے وہ بھی کروا دیں گے کیا بات ہو گئی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تب ہی ہمارا ٹرسٹ لیول بھی مضبوط ہے کیا بات کہہ دی بھائی پلائی کے اندر سب سے جو اوپر کیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسٹومر سیٹسفیکشن اور ما شاء اللہ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں میں آف کیمرہ بھی بات کر رہا تو تو اچھے خاصا ما شاء اللہ بھائی کونٹیڈی کے اندر مال موجود ہے اور مزے کی بات یہ تقریباً سارا ہی پلائی کے اوپر ہے علی بھائی فور سیل بھی ہے اس کے اندر کوئی فور سیل کے اندر اس وقت میرے پاس ایک دو دات خسی بکرا اویلیبل ہے اور ایک چھوٹی کھیری پٹ ہے وہ اویلیبل ہے چلے آپ فارم فارم کا بھی تھوڑا وزٹ کر دیتے ہیں کیا کیا کھاتے بنائے ہیں کیسے کیسے علی بھائی یہ پہلا کھاتا ہے یہ اس میں ساری میں دیکھ رہا ہوں بکری ہیں مکس ہیں تقریباً ساری ہی بکری ہیں اس کے اندر گبن ہیں صحیح اور almost تیاری کے اوپر ہیں صحیح تقریباً تین مہینے سے اوپر کی ہیں کچھ ایک بکری ہے جو تقریباً سالے چار مہینے کی ہے اس کے اندر صحیح تو ہم نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہوئے کہ زائر سی بات ہے جب بریڈر کے ساتھ اور بکروں کے ساتھ بکری رہتی ہے تو معاملات تھوڑے حراب ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بکریوں کا سیپریٹ بالکل اپشن رکھا ہوا ہے ٹھیک تو یہ ساری آپ کے پاس علی بھئی پلائی کے اوپر یہ یہ پلائی کے اوپر یہ آئی بھی اونر نے ہمیں کہا ہے جنہوں نے پلائی پہ دیئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فور سیل کے لیے بھی ہیں اچھا فور سیل بھی ہیں اچھا فور اندر پھر تو بھئی کھاتے کے اندر ہی جانا پڑے گا دکھانی پڑیں گی آپ کے کھاتے کے اندر بھی چلتے ہیں بھئی یہ کہ فور سیل کے اندر ہی بکریوں ماشاءاللہ بھئی ہر لحاظ سے بکریوں کت کٹ ہائٹ لیند ساری ماشاءاللہ بھئی نسلی چیزیں رکھی ہوئے ہیں علی بھئی اس کے بارے میں تھوڑا بات ہے فور سیل ہے یہ داتوں میں چھے اور یہ تقریباً تین مہینے کی کنفرم کراوس ہے تین مہینے کی ٹھیک ہوگیا بھئی ماشاءاللہ تسلی سے دیکھیں بھائی سیلف ہے صحیح اپنے خود بتا رہی ہے باقی چیز آپ کے سامنے بلکل بھئی یہ نسل کے اندر بھی بتا دے کونسی نسل ہے نسل کے اندر یہ پیور گلابی کے اندر ہے پاسے میں آ رہی ہے بہت کولیٹی والی ہے جھالر آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں نکوڑ دیکھیں آئیس دیکھیں پیور گلابی کے اندر ٹھیک ہو گیا ایسے یہ بھی ساری فور سیل ہے یہ بھی فور سیل ہے یہ بھی دانتوں میں چھے اور یہ تقریباً ساڑھے چار مہینے کے قریب کی ساڑھے چار مہینے کے ٹھیک ہو گیا بھائی وہ بھی بکری آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا بھار لے لیو وہ بھی آپ کو تسلی سے بھائی چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی ہے یہ سب سے بڑی ہے اور یہ میرا خیال بلکل تیاری کے اوپر ہے جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے صحیح باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اندر کا حال صحیح یہ ہمارے تجربے کے حساب سے جو ہے یہ بلکل تیاری کے اوپر ہے میرا خیال پچیس سے بیس دن لے گی ہے پچیس سے بیس دن لے گی بھائی جو میں بکریاں دکھا رہا ہوں یہ ساری فور سیل میں اور نمبر چل رہا ہوں گا علی بھائی اب رابطہ لازمی کریں بھائی کان وغیرہ بھی دکھا دیں اس کے بھائی فیس بیوٹی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بھائی سارے بیوٹی پوائنٹس اپنی مثال آپ ہیں بھائی بکری ہیں انشاءاللہ جب آپ لوگ پرسنلی طور پر وزٹ کریں گے تو وہ بھائی چیز الگی نمائی نظر آتی ہے اچھے سارا آپ کا بکریوں کا کھاتا ہے یہ بکریوں کا ٹھیک ہو گیا علی بھائی اب آگے بھی چل کے اگلا بھی کھاتا دکھا دیں آپ یہ کہ بھائی آگے بھی چلتے ماشاءاللہ بھائی لوکیشن بڑی پرائم ہے اور ماشاءاللہ کافی بھائی ویل آرگنائز فارم ہے ہر چیز کا الگ کھاتا ہے ماشاءاللہ بھائی یہ آپ اس کے بار یہ بھی فور سیل ہے یہ بھی فور سیل ہے دس مہینے کے قریب ہے یہ منڈی کی خرید آرہی ہے تو انہوں نے کہا یہ دو مہینے کی کروس ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اس کی کنفرم نہیں ہے ہر بندہ ہم پر ٹرسٹ کر کے لے گا چیز تو پھر یہ بات خراب ہونے والی بات اس لئے اس کا کنفرم نہیں ہے لیکن منڈی کی خرید آرہی ہے علی بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پلائی کے حوالے سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو بکرا ہے ہم وہ دیکھ کے لیں گے سائز میں کہ سائز یہ ہوگا تو اس کی پلائی یلگ ہوگی سائز بڑا ہوگا تو اس کی پلائی یلگ یہ چھوٹا ہے تو اس کی آپ کے پاس ایسی کوئی کیٹیگری ہے سب سے مین چیز یہ کہ میں نے یہ پلائٹینم گولڈ اور سنور واری کیٹیگری رکھی ہی نہیں ہے اچھا جی الحمدللہ میں نے جو اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے میں نے صرف سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی کیٹیگری اور وہ ہے سیل فیل صحیح اورگینک ڈائیٹ دیتے ہیں ہم لوگ نیچرل ڈائیٹ دیتے ہیں الحمدللہ گندم چلکا چوکر یہ ہمارا یوز ہوتا ہے ہر تین دن بعد ہم جانور کو تیل یوز کرتے ہیں صحیح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری کمپلیٹ ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے اندر آئیو میں ایک لگتا ہے جگر کا انجیکشن ہے ڈی وارمنگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لابا ہر تین دن چھوڑ کے ہم تیل دے رہے ہیں اور جیسے ہی سڑدیاں سٹارٹ ہوگی جیسے کہ اینڈ آف نویمبر سٹارٹنگ آف ڈیسیمبر کے اندر ہم انشاءاللہ گھی استعمال کریں گے اچھا گھی جو یہ تیل ہے سب کو یہ اس پلائی کے اندر انکلوڈ اس چارجز میں یہ کمپلیٹ ہے اس کے اندر کوئی چارجز نہیں ہیں آپ سے کہیں کہ آپ نے اس کے اوپر ایسے ہزار روپے بڑھانے ہیں یا پندرہ سو روپے بڑھانے ہیں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے جو پلائی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کا نام لے کے آئے گا تو اسپیشل ڈسکاؤن بھی ملا جائے گا اس کے اچھا پلائی کے پہلے مند کے اندر اگر کوئی بندہ آئے گا آپ کا نام لے گا ہم سواتی کے پیش سے دیکھ کے ہیں تو اس کو اسپیشل ہزار روپے کا ڈسکاؤن کارپ گوٹ فارم بہت بڑا یہاں چیلنج اور آفر دے رہا ہے یہ جو پلائی ہے کراچی میں سب سے سستی پلائی ہے اور جو بھائی سواتی کے ریفرنس سے آئے گا ایک مند کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے بھائی اویل کرنا ہے لیمیٹڈ سلوٹس ہے بھائی پلائی کی یہ ہے کہ ماشاءاللہ بھرپور مال ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بھائی کے پاس موجود ہے اس ٹائم پہ اچھا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو آپ پلائی اتنی کم دے رہے ہیں یہ آپ ایسے ہی اس کو رکھیں گے یا یہ نو آگے جا گے آپ پیسے بڑھا دیں بات ایسی ہے کہ الحمدللہ جو میری پسٹ آف دی بات ہوگی ہمارے کسٹمر سے وہ اینڈ آف ڈے چلے گی صحیح کوئی اس کے اندر بیچ میں یہ نہیں ہوگا کہ یار آج جنتر مہنگی ہے گندم مہنگا ہوگیا چھلکا مہنگا ہوگیا تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا تو جو دی آف پسٹ بات ہوگی انشاءاللہ وہ ہی آخر تک چلے گی الحمدللہ صحیح جیسے کہ آپ کو بتاتا چلوں یہ جیسے کہ میرے پاس پلائی پہ آئے ہوئے جو میں نے پیسے ان سے تیہ کیے ہوئے میں وہ ہی لے رہا ہوں جبکہ جس وقت یہ جانور آئے تھے میں چار سو روپے من جنتر اٹھا رہا تھا ٹھیک ٹھیک اس وقت میں سولہ سو روپے من جنتر اٹھا رہا ہوں تو میں نے اپنے کسٹمر کو ڈسٹرب نہیں کیا میں خود افورڈ کر رہا ہوں صحیح تو یہ کہ الحمدللہ یہ نہیں ہوگا کیار آج آپ فون کر رہے ہیں کیار آپ کے جانور کو آج موشن ہو رہے ہیں آپ کا جانور بخار میں وہ پھر ہمارا دردے سر ہے صحیح اس کو ٹریٹمنٹ دینا ساری ویکسینیشن کرنا اس کا علاج کرنا وہ سب ہماری ذمہ داری ہے صحیح باقی سانس اللہ کے آت میں محنت ہمارے آت میں ریزلٹ اللہ پاک دے بلکل بے شک بہت پیاری بات کیے دیکھیں شوگینوں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے مال نہیں پلتا نصیب پلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کرتے اور ماشاء اللہ بھئی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کیونکہ ابھی آٹھ سے تقریبا نو مہینے ہیں بکر عید کی اندر ابھی تو نو مہینے پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا محنت کرنا میرا کام ہے بلکل بہت پیاری بات کی بہت اچھی بات کی اچھا ویکسینیشن بیماری وغیرہ آپ خود ہی یا پروپر ڈاکٹر ہائر کیا ہوئے یہاں تک ہم سے ٹیکل ہوتا ہے معاملہ ہم خود ٹیکل کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہمارے ہاتھ سے معاملات تھوڑے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹر کلیم راج پوتانہ کلینک پیالہ ہوتل پر بڑے مشہور ہیں لوگ جانتے ہی ہوں گے تو ان کے اسسسٹنٹ وغیرہ ہیں جو جیسے مختلف برانچز ہیں ان کی اورنگی ٹاؤن میں ہے نازمباد میں ہے یہاں وہاں تو ہمارے ڈاکٹر فرروخ آتے ہیں اورنگی ٹاؤن سے ان کا ایریا یہی لگتا ہے تو وہ سارا ہمارے جانوروں کو لک آفٹر کرتے ہیں اگر ان کیس کوئی کنڈیشن تھوڑی آؤٹ ہوتی ہے پیسے آپ کا کتنے ایکسپیرینس ہے شوق تو مجھے بچپن سے ہے لیکن الحمدللہ مجھے فام بنائے ہوئے تقریباً ڈھائی سال ہو گئے صحیح اس سے پہلے میرا نورت کراچی میں فام تھا تو جگہ کا کچھ حشو ہوا تو اس کی وجہ سے صحیح 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 اچھا یہ ایک ہاتھ جو آپ کا ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے انہوں نے جو بڑے ان کے دمبے اور میرے خالد سے بکرے ہیں وہ شاید رکھے ہیں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بھائی سارے ہی ان کے پاس جو چیزیں آئیں ہیں ماشاءاللہ نسلی چیزیں آئیں ہیں دیکھے ہیں دمبے سارے ماشاءاللہ سارے اچھی نسل کے آئے ہیں بھائی ماشاءاللہ بھائی توڑا ان کے ان میں سے کوئی فور سیل ہے لی بھائی نہیں نہیں یہ ٹوٹل ہی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی فور سیل کا میرے پاس یہ رک گیا مال صحیح ابھی میرے پاس الحمدللہ تقریباً اٹھارہ سے بیس جانوروں کی کیپیسٹی ہے مزید اٹھارہ سے بھائی لیمیٹڈ سلوٹس ہے مطلب تو بس ایسا ہی سسٹم ہے کیونکہ میں نے میکسیمم 35-40 کے اندر جو کہ میں خود لک آفٹر کر سکوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بزنس نہیں ہے میں شوق کر رہا ہوں اگر میرا بزنس ہوتا تو میں گڑاب ٹاؤن کے اوپر ایک ہزار دس کی جگہ بلکل بلکل اور وہاں پہ ایک اچھے لیول پہ کام کر رہا ہوتا تو کہنے کا مقصد ہے کہ بس لیمیٹڈ کام کر سکتے جتنا ہم لک آفٹر کر سکیں بہت اچھی بات کیا لہا کہ شوقینو فارم کی جو لوکیشن ہے اور جو جگہ کافی بڑی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنا عمال نہیں لیتا جتنا میں سمال نہ سکوں جگہ تو ہے لیکن میری اپنی کپیسٹی نہیں ہے کہ میں تنی چیزیں نہیں سمال سکتے کیونکہ آپ کو پتہ جتنا زیادہ عمال ہوگا اس پر اتنی زیادہ بھائی ٹیک آور کرنا پڑتا اس کو دیکھ بال کرنی پڑتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بھائی اس سے بظاہر بھائی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی علی بھائی پیسو کے لیے کام نہیں کر رہے ماشاءاللہ خود کا شوق ہے اور علی بھائی یہ بھی سارے مطلب پلائی پہ ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل یہ ٹوٹل ہمارے پلائی کے ہوگا صحیح ہوگیا ٹھیک ہوگیا تقریباً یہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلے جو بھی پلائی تھی ریزلٹ تھے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا پچھر اٹیچ ہوں گی ساتھ چل بھی رہے ہوں گی آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اچھا سواتی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسا ہماری پوری ماشاءاللہ لحمد اللہ آپ نے اندر کا تو سیٹ اپ بیک تو اسی طرح یہ بہر کا آپ دیکھ سکتے ہیں ماہال جو ہے بڑا ایک نیچرل ماہال رکھا ہوا ہے ہم نے بہر کی سپیس بھی اپنے اندر میں ہی ہے تو یہ شام کو تقریباً ہم پانچ چھے بجے کی ٹائم جو ہے جانوروں کو بات ہے گھنٹہ ادھر کھلی فضا کے اندر چھوڑتے ہیں کیار جو ہے جانور اپنا ادھر تھوڑا اچھل کوت کھیل مستی کر لیں صحیح اور جو ہے اچھے ایک مہال کے اندر اچھا ماشاءاللہ شوگینو یہ چیز اچھی ہے ابھی میں نے آپ لوگوں خاتوں کے اندر یہ ان کا تھوڑا بھار گراؤنڈ والا سائیڈ ہے نیچرل ماہال کے اندر میں نے دیکھا ماشاءاللہ بھائی شہر شام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بکروں کو تھوڑا بکریوں کو باہر لاتے تاکہ ان کو ایک نیچرل انوائنمنٹ دیا جائے شہر کے بیچو بیچ ماشاءاللہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل نیچرل انوائنمنٹ میں ماشاءاللہ پلائی چل رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بھائی سکون سے بھائی اپنا دیکھیں کھیلیں لگائیں یہ بھائی یہ جو سارے معاملات ہیں میں دیکھ رہا ہوں جتنا بھی ہے پورا فارم آپ اکیلے اس کو سارا ہینڈل کر رہے ہیں یا آپ نے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں اچھا سواتی بھائی بات ایسی ہے کہ الحمدللہ میں ڈیلی بیسس پہ تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے ادھر آکے سارا معاملہ لک آفٹر کرتا ہوں لیکن اس کے لئے میں نے یہاں پہ 24 آرز کے لئے اپنے ایکسپیرینس والے بندے ادھر رکھے ہوئے ہیں صحیح جو کہ تمام جانوروں کو 24 گھنٹے دیکھنا کہ کون سا جانور بیمار ہے ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ہمارے پاس جانور چیک ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اب میں ان کے والے ایریا پہ جا رہا ہوں جہاں پر یہ جانوروں کو رکھتے ہیں ان کو دیکھ بال کے لئے کہ بھائی اس میں بیماری اچھا بھائی ایک بکرا موجود ہے تو علی بھائی یہ آپ کے پاس کب آیا یہ پلائی پہ آیا ہے یہ پلائی پہ یہ تقریبا سمجھیں اس کو بھی دو تین دن ہو گئے لیکن یہ تھوڑا سا سست ہے بیمار ہے نزلہ زکام میں تو اس کو ہم نے ابھی الگ کیا ٹھیک ہو گیا بھائی ماشاء اللہ یہ دیکھیں بھائی پورے ایک ابھی نیا آیا بکرا بظیر مجھے تو بالکل ہیلدی لگ رہا دیکھیں لیکن انہوں نے اس کی بیماری جو بھی ڈیزیز ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں صحیح کھلے ماہول کے اندر ٹھیک ہو گیا بھائی یہ ہے کہ دانہ پانی ان کو ہر چیز پروائیڈ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیمار جانور ہے تو چھوڑ دیا لے جا کے صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دانہ وغیرہ ہر چیز ان کو یہاں پر پروائیڈ ہو رہی ہے جیسے سب کو ہو رہا ہے بلکل بلکل یہ بہت اچھی مجھے چیز لگی ماشاء اللہ سے حالانکہ بزار دیکھیں بکرا ایکٹیو ہے بلکل لیکن علی بھائی کہہ رہے ہیں اب یہ اس کے کچھ دن ہیں اس کو کچھ معاملات ہیں اس کے انشاءاللہ جیسے ہی ریکاور ہوگا تو ان کو پھر خاتوں میں چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے دوسرے بکروں کے ساتھ ماشاء اللہ یہ چیز بہت اچھی ہے بھائی شہر کے بیچوں بیچ میں اگر پرسنی طور پہ بتاؤں اتنی سستی پلائی اور جو جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں جس میں ویکسینیشن بھی انکلوڈے ساری چیزیں ہیں سب کچھ خود ٹیک آور کر رہے ہیں بھائی میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے اندر کوئی بھی فارمر کوئی بھی گوڈ فارم اتنے سستے پہ پلائی آفر کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ بھائی رابطہ آپ لوگ لازمی کریں علی بھائی اپنا ایک نمبر بھی شیئر کر دیں 0308 2973052 ٹھیک ہے واتس اپ وغیرہ پہ ہر جگہ موجود ہے نمبر ہے اور دوسرا نمبر میرا 0300 225 2033 یہ دونوں نمبر میرے واتس اپ پہ 24 آرز اوپن ہے اور اس کے علاوہ نمبر بھی 24 آرز چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی یہ تھا علی بھائی کا میں نے پورا بھائی آپ لوگوں کو فارم وزٹ کروایا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ انشاءاللہ بھائی آپ لوگوں نے لازمی وزٹ کرنا ہے فارم کو انشاءاللہ کوشش کریے کہ بھائی لازمی ایک دفعہ فارم آ جائیں دیکھیں تسلی کریں انوائیمنٹ آپ لوگوں کے سامنے کافی بڑی سپیس ہے یہ تو ابھی اندر خاتوں کے اندر بندے میں ماشاءاللہ باہر بھی کافی جگہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز میں چل رہی ہوں گی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو بھائی یہ تھا آج کا بھائی آج کا فارم کا جو وزٹ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا پھر انشاءاللہ بھائی جو بھی معاملات ہوں گے پھر آپ لوگوں کے جو بھی علی بھائی سہتے ہوتے ہیں وہ آپ رابطہ لازمی کر سکتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں بھی اور ویڈیو کے اندر ہیں پھر مل دے کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سوادی کو دے اجازت اللہ حافظ